موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کر دیں آج کے خبرنامی کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر وزیراعظم نریندر مودی نے کیا عادل آباد کا دورہ چھپن ہزار کروڑوں پیس سے زائد کے متعدد ترخیاتی منصوبوں کا رکھا سنگے بنیاد دلنگانے کے چیس منسٹر ریون ترنٹی کا عادل آباد میں خطاب وزیراعظم نریندر مودی کو خرار دیا بڑا بھائی ایمیل سی قویتہ نے پی ایم مودی کو بڑے بھائی کے طور پر مخاطف کرنے پر سی ایم کو بنایا نشانہ کہا ریون ترنٹی کے تفسروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہیں تلنگانے میں بی آرس نے کالیشوارم میں کیا کرپشن تو کانگریس ان فائلوں کو دبا کر مزید کرپشن کرنے کا سوچ رہی ہے عادل آباد میں بی جے پی کے جرسے سے پی ایم مودی کا خطاب بی آرس نے لوگ سبہ انتخابات کیلئے جاری کی اپنی پہلی لسٹ کیسی آر نے کریم نگر سے وینود کمار پیدہ پلی سے کوپولا اشور کھمم سے نامہ راکشور اور محبوبات سے مالوت قویتہ کے ناموں کا کیا اعلان بی آرس نے چھ مارچ کو ایل آرس سے خلاف اعتجاج کی دی کال کے ٹی آر نے کانگریس سے ایل آرس کو بلا محافظہ لاغو کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا کیا مطالبہ اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنے دو روزہ دورہ تلنگانہ کے موقع پر آج پہلے دن عدل آباد میں بجلی ریل اور سڑک کے شعبوں سے متعلق چھپن ہزار کروڑ روپے سے زائد کے متعدد ترخیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا اس تقریب میں ریاستی گورنر تبلیسائی سندرہ راچن چیف منشٹر قیونت ریڈی مرکزی وزیر کشنڈرڈی اور دگر خائدین و متعلقہ عدداروں نے شرکت کی بتا دیں گے طویل عرصے کے بعد تلنگانہ کے ایک وزیر حالہ نے پی ام موڈی کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ ڈائز بھی شیئر کیا جبکہ بی آر ایس سربراہ و سابق سی ایم کے سی آر نے ماضی میں کئی مواقعوں پر وزیر آزم کے ریاست کے سرکاری دوروں کو چھوڑ دیا تھا اس موقع پر خدا کرتے ہوئے پی ام موڈی نے ہندوستان کی اختزادی ترقی پر روشنی ڈالی انہوں نے دیگر پروجیکٹوں کے علاوہ پدہ پلی میں انٹی پی سی کے تلنگانہ سوپر تھرمل پاور پروجیکٹ کے آٹھ سو میگا وارڈ کے دوسرے پاور پلانٹ کو خوم کے نام وقف کیا موڈی نے کہا کہ چھپن ہزار کروڑ اوپے کے پروجیکٹ کئی ریاستوں میں ترقی کا نیا باب لکھیں گے پی ام موڈی نے کہا کہ مرکز تلنگانہ کی حوام کے ترقیاتی خواب کو پورا کرنے میں ہر طرح سے تاؤن کر رہا ہے وزیراعظم نریندر موڈی کو بڑا بھائی خرار دیتے ہوئے تلنگانہ کے چیف نشٹر ریونت ریڈی نے آج پیر کو کہا کہ اگر تلنگانہ کو ترقی کرنی ہے تو اسے گجرات موڈل کی پیروی کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کو گجرات کی طرح ترقی کرنے کے لیے پی ایم موڈی کے تاؤن کی ضرورت ہے ریونت ریڈی نے کہا کہ ہم آپ کی پانچ ٹریلین کی معیشت میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں برائے کرم ہیدرباد میٹرو ریل اور موسی ریور دیولپمنٹ فرنٹ پروجیکٹس میں ہماری مدد کریں اس کے علاوہ سی ایم نے کہا کہ ریاستی حکومت سیمی کنڈکٹر انڈسٹری خائم کرنا چاہتی ہے جس شعبے میں مرکزی حکومت نے حال ہی میں مرات کا اعلان کیا ہے اور ہیدرباد سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے لیے صحیح جگہ ہے نریندر موڈی جی ہم ہمارے حساب سے پردان منطری کا مطلب ہمارے بڑے بھائی بڑے بھائی کے جو مدد رہے تو ہی ہر پردیش کے مکہ منطری ان کے ان کے کشیتر میں وہ کچھ ترقی کر سکتا ہے کچھ ڈیولپمنٹ کو آگے لے سکتا ہے اسی لیے میرا گزاری سے اس وقت تیلنگانہ اگر آگے ترقی کرنا ہے ہم بھی گزارات جیسے ہم آگے جانا ہے تو یہاں پر آپ کی مدد ضروری ہے اگر آپ کا جو سوچ ہے 5 trillion economy 5 trillion economy ہم ریچ ہونے کے لیے انڈیا میں 5 metropolitan cities ڈیلی, مومبائی, بانگلور چینائے, ہیدرباد ہیدرباد is one of the metropolitan city we wanted to contribute to your 5 trillion economy system so please do support us in metro rail in Mousi river development why because you have developed Sabarmati river we wanted to develop our Mousi river all along with Hyderabad which is 55 kilometers is there which is we wanted to regenerate our Mousi river all I need is your support and moreover we wanted to establish semiconductor industry recently I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies incentives Hyderabad is the place for semiconductor unit please support us we are there to contribute for fight to receive you ہمارا گزارش دانیواد بطروں موسیقی تیلنگا نا پرجل حق لکو سب مات لڑے دی پور آڑے دی کیسی آر گاریاں میں مرانتران جب تو ایوال ادھے نیزم آئندی اکر روپا این ایٹ ونٹ آئینا میں ایک پیدن نیٹ لائی تاڑو تیلنگا نا پرجل مید آلو چنج ایٹ ونٹ ویکتی میں ایک پیدن نیٹ لائی تاڑو میر تیلنگا نا پرجل اکھ جب پال سنگا مقیم آدھے گارے میں ایوال ایٹ وزیراعظم نریندر مودی نے عادلوات مستقر کے اندرہ پریہ درشنی سٹیڈیم میں پبلک میٹنگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابی میٹنگ نہیں ہے ابھی تو انتخابات کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے میں تو صرف ملک میں کیے گئے ویکاس کے بارے میں جانگاری دینے آیا ہوں نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پندرہ دنوں میں ملک میں مرکز کی جانب سے جو جو کام انجام دیئے گئے ان کو گنوایا اور کہا کہ یہ ویکاس کا اتصاف ہے چناف جب آئے گا دیکھیں گے مجھے تو دیش کا ویکاس کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لوگوں کے ویکاس کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں پی ام مودی نے بی آر ایس کانگریس پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی بی آر ایس بننے سے کچھ نہیں بدلا اسی طرح کانگریس سے بھی کچھ تبدیلی نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ بی آر ایس اور کانگریس ایک جیسے ہی سیاسی بارٹیاں ہیں تلنگانہ میں بی آر ایس نے کالی شورم میں کرپشن کیا اور کانگریس ان فائلوں کو دبا کر مزید کرپشن کرنے کا سوچ رہی ہے پی ام مودی نے کہا کہ تلنگانہ کے لوگوں کے خواب میرا ویجن اور مودی کی گارنٹی کا ستون ہے جیسے تی آر ایس کے بی آر ایس بننے سے کچھ نہیں بدلا تھا ویسے ہی بی آر ایس کی جگہ کانگریس سے آنے سے کچھ نہیں بلدے والا کیونکہ یہ کی چٹے بٹے کے لوگ ہے یہ بی آر ایس نے اپنی سرکار میں کالی سورم پروڈیکٹ جیسے گھوٹا لے کیے کانگریس کی سرکار اس پر کاروائی کرنے کے بجائے پھائیلوں کو دبا کر بیٹھ گئی تم بھی بھلے ہم بھی بھلے تم نے کھایا میں کھاؤں گا یہی کرتے ہیں ساتھیوں پرسطہ چار پریوار بات بی آر ایس سربراہ و سابق سیم کے چندر شکھر راو نے آنے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے بی آر ایس پارٹی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا کیسی آر نے پہلے لسٹ جاری کرتے ہوئے ہلخ پارلیمان کریم نگر سے بیو ہنوت کمار پدپلی سے کوپولا ایشور کھمم سے نامہ ناگشور راو اور محبوب آباد سے مالوت قویتہ کے ناموں کا اعلان کیا بتانے کے گزشتہ دو روز سے متعلقہ پارلیمانی ہلخوں کے اہم رہنماؤں سے باتشیت کے بعد کیسی آر نے اجتماعی فیصلے کے مطابق چاروں امیدواروں کا اعلان کیا ہے اس موقع پر کیسی آر نے امیدواروں کو مبارک بات بھی دی بھارت راشتر سمیتی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے لوگوں کے لیے لی آؤٹ ریگولارائزیشن یعنی ایل آر ایس اسکیم کو بلا معافظہ لاغو کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرے بی آر ایس ورکنگ پرسیڈنٹ کٹی آر نے تلنگانہ بہون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بی آر ایس 6 مارچ کو ریاست بھر میں تمام منصفل دفاتر بشمول ایچ ایم ڈی اے اور جی ایچ ایم سی دفاتر کے روبرو اتجاج کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ بی آر ایس خائدین 7 مارچ کو زلہ کلیکٹرز اور ریوینیو ڈیویشنل آفیسر سے بھی ملاخات کریں گے تاکہ ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف خانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ اس حلسلے میں اپنی نمائنگی پیش کریں نمائنگی پیش کریں گے اپنی 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 نمائنگا اپنی نمائنگی پیش کریں گے اپنی نمائنگی پیش کریں گے تخروری نمائنگی پیش کریں گے اپنی نمائنگا 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 شہر حدرباد کے ملک پیٹ میں واقعی خانگی سکول کے فرسٹ کلاس کے طالب علم کی سیدھی آنکھ مبینہ طور پر ٹیچر کی مار کی وجہ سے زخمی ہو گئی اس سلسلے میں طالب علم کے سرپرستوں نے ٹیچر اور انتظامیہ کی لاپروہی کا الزام لگاتے ہوئے ڈبیر پورا پولیس سٹیشن میں شکایت درج کروائی واقعی اطلاع پر مجلسی امیل احمد بن عبداللہ بلانہ نے طالب علم کے سرپرستوں سے ملاقات کرتے ہوئے بات کی اور میڈیا سے بھاد کرتے ہوئے تفصیلات سے واقعی کروایا یہ ایم ایس سکول میں جو آج وہ انسیڈنٹ پا جو بچے کے اوپر جو ٹیچر نے وائپر سے مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کی آئینکھ پھٹ کر آئینکھ آنس سے اس کے بچے کی آنکھ ڈیمیج ہوئی بچے کے پیرنٹس امیڈیٹلی مجھے انفارم کیے میں بلا پہلے بچے کو ہسپٹل لے کر جاؤ لوگ ہسپٹل لے کر گئے بچے کو کو ڈاکٹرز نے کہا کہ دو تین پارٹ میں اس کی سرجری کرنا پڑے گا مختلف حساب کے اندر تو اتنے کم عمر بچوں کو مارنے کے لیے ٹیچرز کو کیسا لوگ کرتا مینجمنٹ یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ سختی نہ کرنے کا سٹرکٹ خانون ہے اس کی بابجائی کرنا ہر ایک اسکول والوں کی زمداری ہے پرحال جو بھی ٹیچر نے یہ کیا ہے اس کو آگے نہ اس کو ٹیچنگ کا کچھ اس کو رائٹ رہنا چاہیے نہ انہیں پڑھانا چاہیے بچوں کو نہ بچوں کو پڑھانے کے خابل ہے وہ ٹیچر پیرنٹس نے یہاں پر کمپلین دیا ہے ہم یہی کہیں گے پولیس سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ ایف آئر کر کر وہ ٹیچر کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرے اور اسکول انتظامیاں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ٹیچروں کو اپنے سکول میں نہ رکھیں اور بچے کا پورے کا پوری ذمہ داری لینے کی ذمہ داری اسکول انتظامیاں کے اوپر آید ہوگی اسکول انتظامیاں کا کام ہے کہ اسے ٹیچروں کو نہ رکھیں اگر رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ بھی اس کے اندر اسی طریقے سے آپ بھی آپ بھی مجرم ٹھارائے جائیں گے آپ کا کام ہے کہ بچوں کے والدین سے بات کریں ان سے بات کر کے ٹوٹل پورا ٹریٹمنٹ چھوٹا ماسوم بچہ ہے اس کا پورے سے پورا اس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہر خسم کی ذمہ داری پورے اخراجات ہو یا جو بھی ہو ہر چیز کی ذمہ داری اسکول انتظامیاں پر رہیں گی اور جو ٹیچر نے جو کیا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن اس کے خلاف ہم نے پولیس کو کہا ہے کہ اس کے خلاف خانونی طور کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماسوم بچے کی آنکھ ریسٹور ہونا ضروری ہے وہ کرانا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو بھی پروٹیکشن کے انتظامات ہے اسکول کے اندر کیامرا لگانا جب کوئی چیز کی وہاں پر سہولت نہیں ہے وہ چیز کے اوپر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا ورنہ ان کے خلاف آہ ان کے خلاف بھی پولیس کاروئی کرے گی میں یہی کہوں گا کہ پہلے بچے کی آنکھ ریسٹور ہونا بہت ضروری ہے ماسوم بچہ ہے اس کے اوپر نا صرف انتظامیاں اپنی ٹیچر کو بچانے آئیں بلکہ بچے کی رسکیو کے اندر آنا انتظامیاں کا کام ہے ان کے بھروسے کے اوپر انتظامیاں ٹیچر کے بھروسے کے اوپر کوئی پیرنٹس نہیں بھیجتا اسکول کے مینجمنٹ انتظامیاں کے بھروسے کے اوپر ان کے پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی دیکھوال کرنا تو ہم یہی کہیں گے کہ بچے کیاں کرسٹور ہونا اس کے لیے والدین فکر مند ہے پریشان ہے جتنا والدین پریشان ہے اس سے زیادہ انتظامی ہے تو بھی پریشان ہونا چاہیے خبرنامے میں فیلہ لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا تبارہ خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب حیدرباد حلائی مہمن جماعت کی جانب سے تعلیمی میدان میں بہترین مظاہرہ کرنے والے چار سو سزائے طلبہ و طالبات کو انعامہ سے نماز آ گیا تفصیل کے لئے دیکھئے یہ ریپورٹ حیدرباد حلائی مہمن جماعت کی جانب سے تعلیمی میدان میں اسی فیصد سے زیادہ مارکس حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا اس زمن میں منار گارڈن میں ایک تقریب مناقب کی گئی جس میں چار سو سے زیاد طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا اور نیاز کا بھی احتمام کیا گیا تھا اس دوران خواتین کے لئے پردے کا احتمام کیا گیا تھا اس تقریب میں صدر محمد شبیر بھوجانی نائب صدر غنی بھائی کاکا جی سیکیٹری فاروق بھائی موسانی اور دیکھر کمیٹی کے ذمہ داران وہ میمبرز نے شرکت کی جبکہ بزرگ کمیٹی سے پروفیسر سجاد اسماعیل بھائی کلوڑی انور بھائی پاڈیلا یاسین بھائی آسیف بھائی کی علاوہ مہمن سماج کے بزرگ افراد مرد و خواتین اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب کا آغاز شاہ صاحب کی خیرت کلام پاک سے ہوا پروفیسر سجاد نے سبھی کا استقبال کیا اور طلبہ کو اپنے زرین مشوروں سے نوازا اس موقع پر صدر حیدرباد حلائی مہمن جماعت محمد شبیر بھوجانی نے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ سات سالوں سے متعلق جماعت کی کارکرتگی بیان کی اس کی علاوہ تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ کی ستائش کی انہوں نے طلبہ کو آنے والے فائنل اگزامز میں اچھی لگن کے ساتھ تیاری کرنے اور بہترین نمبرات حاصل کرتے ہوئے اپنا اپنے والدین اور اسادیزہ کا نام روشن کرنے کا مشورہ دیا بعد ازا کمیٹی ممبرز کی گلپوشی خیر خواہوں کے ہاتھوں کی گئی اس دوران صدر شبیر بھوجانی اور رعو فتح کی جانب سے نائنٹی سیون پرسنٹ سے ساتھ نمبرات حاصل کرنے والے بیس طلبہ جس میں سولہ لڑکیاں اور چار لڑکوں کو نقد انعامات سے نوازا گیا تقریب کا اختتام دعا اور تعام کے ساتھ ہوا صدر شبیر بھوجانی اور کمیٹی کے دیگر ذمہ داران نے اس تقریب کے انتظامات میں حصہ لینے والے یود کمیٹی ممبرز کا شکریہ ادا کیا اس سلام علیکم آپ سبھی ہیدر آباد سماس کے بزرگوں کا وڈیلوں کا نوجوان بھائیوں کا اور میرے معصوب سٹوڈنٹس کا ہیدر آباد علی محمد ہیدر آباد اس طرح وڈیلوں کا شکریہ آدھا کرتی ہے سب سے پہلے تو میں ان سبھی سٹوڈنٹس کو جو گلز بھائی الحمدللہ الحمدللہ اس بات کے اوپر ہم کو غرب ہونا چاہیے کہ ہمارے ہم آج کے جو بچے ہیں اندازہ ناگا لیجئے حریف سارے چارسو سے پانچ سو بچے میرا اعلان بانے چارسو کا چارسو کا کچھ ہوا تھا اس کے بعد کچھ لوگوں کو نیمان لکھتا الحمدللہ ہم ان کا بھی جو اعنا اس لسٹ کے اندر لکھے سارے چارسو سے پانچ سو بچوں کو جو ہے 80% پلس بچے جو پاس ہوئے ان کو انعامات دیئے انشاءاللہ کچھ لوگ مشوارا جی کہ اس کو پرسنٹس کو کم کرو انشاءاللہ اگلے ساتھ اللہ کا حضور ہوگا تو جماعت اس وے میں بھی کام کرے گی تو امید یہ ہے کہ فرسن دینی جننے اے ڈینی جننے ہزاروں کی تعداد میں حیدرباد کے محمد سامج کے بچے پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو جو ہے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر بہت اچھا ہے الحمدللہ ان سب کو جو ہے اے ڈینی پلس پرسنٹس جو ہے بہت بہت مبارک بات دیتی ہے کالیش کے بچوں کو اریک پچاس کے اوپر بچوں کو پانچ ہزار روپے کے حساب سے جماعت کے طرف سے جو بچے اے ڈی پلس پرسنٹس لائے ہیں ان کی کالیش کی فیس میں کمی کچھ پیشی تھی وہ بچوں کو ایدرباد علیہ رحمان جماعت کے طرف سے پانچ ہزار کے چیک الگ سے دیئے گئے ہیں اور جو گلز تھے گلز کو جو ہے وہاں پر لیڈی سیکشن میں دی دیا گیا بھائیس کے لیے اندر کھلے میں جو ہے کاؤنٹر رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ اپنا چیک کلیکٹ کر سکتے ہیں پیت گلاس کی شیفا کاؤسر ڈھارا ہندریک آؤٹ آف ہندریک ایدرباد علیہ رحمان جماعت کے طرف سے دیا گیا نائنٹ کلاس میں محمد احمد محمد سیراج جو یہاں پر موجود ہے آکے اس چیز کے اوپر لے سکتے ہیں وہ پرائیس وہ بھی ہندریک آؤٹ آف ہندریک لیے ہیں ماشاءاللہ آئیشہ ورشاد نائنٹی سکس پرسنٹ نیدہ بانو نائن پوائنٹ فائی تیمین بانو یم نسرین محمد تاج محمد اسمان محمد رحمت بللہ محمد منصور آسیہ بانو محمد عصیف مصطفی بانو محمد اکتا سنہ بانو عبدالعریف شفا فاتیمہ شوقت جانو عبدالرحمان محمد پارک خدا دوسر سیانی تصمیع صدف محمد صلیب شفا فاتیمہ محمد حنیف شبیر بھائی اینڈروب بھائی فتا کے طرف سے ان سب کو جو ایک کیاش ریوار دیا گیا ہے ان سب کو بہت بہت مبارک بات یہاں پر دو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور نفاف ہیں محمد تاج محمد اسمان واقع اپنا انام لکھر جائے محمد راو محمد رحمت بللہ محمد منصور جو کوئی بھی ہیں یہاں کے اپنا انام لکھر جائے ماہ رمضان کے پیشن ریزر حلق اسمبلی بہادر پورا کے مجلس پارٹی ایم ایل اے محمد مبین نے میر وزیر علی مسجد کمیٹی ممبرز اور محکم بلدی برخی و آبرہ سانی کے علاوہ پولیس کے عدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منقد کیا اس موقع پر دودھ بولی کارپوریٹر محمد سلیم سابق کارپوریٹر ایم اے غفار کے علاوہ دیگر موجود تھے اس دوران رکن اسمبلی محمد مبین نے ماہ رمضان کے انتظامات اور ٹرافک کے علاوہ لائن آرڈر کی برخراری پر توادل خیال کرتے ہوئے ضروری ہدایات دی زلے ورنگر انارام شریف دھرگاہ حضرت یا خوب شہید شریف کے لیے تلنگنا ورگ بورڈ کی جانب سے سالانہ ٹینڈر طلب کیا گیا جس میں جملہ چھے بیڈرز نے حصہ لیا ورگ بورڈ کے چیئرمن سید عظمت اللہ حسینی نے بتایا کہ سب سے زیادہ بولی لگانے والے کوٹ ٹینڈر حوالے کیا جائے گا اس مرتبہ سب سے زیادہ ٹینڈر دو کروڑ روپے کا داخل کیا گیا ہے اس موقع پر بورڈ سی او خواجہ مہیدین اور دیگر بورڈ عملے کے حلاوہ تمام بولی دہندگان موجود تھے درگہ حضرت یا خوب شہید رحمت اللہ علیہ سیچویٹڈ انارام شریف پروتگری ونڈل ورنگل ڈسٹرک دسٹرک کا سالانہ ٹینڈر تھا جو ایک صبح میں سارے دس سے ایک بجے تک ٹینڈر دالنے کا تھا اور تین بجے اس کو اوپن کرنے کا وقت دیا گیا تھا اس میں جملہ چھے ویڈرز پارسپیٹ کیے ہم پچھلے دس دن پہلے ہم پیپر نوٹیفکیشن دیئے دیکھیں ہم اوپن ٹینڈر سب کو ہم انوائٹ کیے تھے جس میں آج کا وقت دیا گیا تھا چار تاریک کو ایک بجے کا ایک بجے تک یہاں پر باکس میں ڈراؤپ کرنا جس میں ہمارے پاس ابھی ہم سبھی ہمارے سب میں چھے ویڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا سٹاف بیٹھا ہوا ہے سیو ساہب بھی ہمارے موجود ہے ان کے سب کے سامنے ہم اوپن کیے ہیں اوپن میں ہمارا بیسک جو ہمارا بیٹھ کا جو بیسک پرائز تھا ہم دو کورڈ روپے رکھے تھے وہ دو کورڈ روپے گھتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھ میں سب کو انوائٹ کیے تو چھے لوگ پاسپیٹ کیے جس میں محمد علطاف حسین ایک اور بہتر لاک نائنٹی ٹو تھوزن سیون ففٹی کا بیٹھ ڈالے اور اس کے بعد اس کے ریاض شیخ ریاض دو کورڈ ایک لاکھ ففٹی تھوزن سیون تھٹی ٹو ہے اس کے بعد جاوید پاشا ایک اور پینسٹھ لاکھ روپے اس کے بعد سید محمود دو کورڈ دو لاکھ دو لاکھ اکہ ون ہزار شیخ شبیر دو کورڈ گیارہ لاکھ تین تیس ہزار سات سو چھئی ایسی اور عزیز احمد ایک اور ایک سٹھ لاکھ روپے یہ چھے بیڈرز پارٹس پیٹ کیے ان کے سامنے وہ لوگ ڈی ڈی بن کر یہاں پر ہمارے سامنے پارٹس پیٹ کیے ان کے سامنے اوپن کیا گیا زیلے سنگر ایڈی کی صداشف پیٹ منسپل کورپوریشن کیلئے چیئرمن کا انتقاب عمل میں آیا بی آر ایس پارٹی کی اپرنا شیوراج پارٹل کے نئے چیئرمن منتقب ہونے پر آر ڈیو وسند کمار نے اہدے کا حلب دلایا بی آر ایس پارٹی کی اپرنا شیوراج پارٹل کو جملہ چھبیس کاؤنسلرز میں سے انیس کاؤنسلرز کی طائد حاصل رہی جن میں بی آر ایس کے پندرہ دو مجلس صدادر مسلمین اور بی جے پی کا ایک اور ایک آزاد کاؤنسلر نے ان کی طائد کی نظام آواز زیلے کے شہر بودھن میں ایک طالب علم کے خطل کی باردات پیشوائی بتایا جاتا ہے کہ ہاؤسٹل میں طلبہ کے درمیان تصادو میں ڈگری کا طالب علم جانبہ حق ہو گیا کامرڈی زیلے کے گاندھاری منڈل کے تپاری تانڈا سے تعلق رکھنے والا وینکٹ بی سی ہاؤسٹل بودھن میں رہتے ہوئے اپنی ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا ہاؤسٹل میں طلبہ کے درمیان کسی بات پر چھگڑا ہو گیا اور انٹر کے طلبہ نے وینکٹ کا ختل کر دیا پتلہ ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی لاج کی پوسٹ موٹم کے لئے اسپتال منتقل کیا کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس سٹیشن کے روبرو اتجاج کیا جس کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری نفریت اینات کر دی گئی پولیس موقع پولیس موقع پولیس لالوں پر churches پرتباط کے لئے پٹکوڑم جر کا uchar skal قتل کیا پٹکوڑم جر کے لئے پٹکوڑ acompa bins آدے ہوں آده heure determetch منا سار Data سار آده آده سار آده آده رات error رات پولیس ٹیشن کا پڑ ی پڑ awak JAMES Windows ко sabemos موسیقی موسیقی مدرسہ عربیہ نورالعلوم واقع ناغرام شمشابات کا سالانہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید وہ دستار بندی تین مارچ بروز اتوار منقض ہوا جس میں پندرہ طلبہ کی دستار بندی عمل میں آئی تقریب کی صدارت حضرت مولانا مفتی الحاج و غلام سمدانی خاسمی نیب صدر سویل الرشاد ایڈوکیشنل فانڈیشن شکائگو امریکہ نے کی جلسے کی نگرانی حافظ اخاری محمد غوظ خان حسامی بانی ادارہ نے کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترمہ ڈاکٹر تیگلا آنیتا ریڈی زیڈ پی چیر پرسن زلہ رنگا ریڈی نے شرکت کی مدرسہ امیر حمزہ وہ اے ایس وی اے فاروخ نگر کی جانب سے منقضہ اینامی مسابقہ تجوید میں مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم مصطفی نگر فلکنما حدرباد کے چھے طلبانہ حسالیہ جس میں سے ایک طالب علم کو درجہ سوہم سے کامیابی حاصل ہوئی اور دیگر پانچ کو امتیازی کی سنت دی گئی اس موقع پر بانی ادارہ حضرت مولانا محمد صدیق احمد خادری حسامی نے طلبہ کو مبارکباد پیش کی اور مسابقہ کے انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اثار کیا ریاست کننٹک کے شہر بیدر میں واقع اردو ہال میں بیدر زلہ کل جماعتی تنظیم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منقض کی گئی اس موقع پر مجدی سلمہ حفاظ کے صدر مفتی شیخ عبدالغفار خاسمی نے خطاب کرتے میں بتایا کہ بیدر زلے سے کانگریس پارٹی اگر لوگ سبا انتخابات کے لیے ٹکٹ کسی مسلم امیدوار کو دیتی ہے تو اس کی جیت یقینی ہے اس موقع پر انہوں نے کانگریس کے سینئر خیر ڈاکٹر آیاز خان کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر مفتی اعتشام الحق مولانا افتقار احمد مولانا عبدالغنی مولانا عبدالحکیم مولانا خلیل کے علاوہ زلے کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے علماء موجود تھے حکومت کرناکتہ سے مطالبہ ہے ہمارا کہ اس وقت جو ہے آنے والے پارلیمنٹ الیکشن کے لیے یہاں پر مسلم نمائندہ مسلم نمائندہ کو ٹکٹ دیا جائے اور کیونکہ ایک زمانے سے پچاس ساکھ سال کا ارسال گلر گیا سابقہ میں ایک مسلم نمائندہ جس وقت مول کا آزاد ہوا تھا اس کے بعد سب سے پہلے جو الیکشن یہاں پر ہوا تھا پارلیمنٹ کا تو یہاں سے شوکت انساری صاحب یوپی کے تھے وہ یہاں سے جیت کر گئے تھے اور یہ علاقہ ایک بہت 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 مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے بڑا علاقہ ہے اور بیچ میں یہ ریزور ہو گیا تھا اب حضرت جناب اور جناب دھرم سنگھ صاحب آنے کے بعد اور ان کے یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن جیتنے کے بعد یہ علاقہ جنرل میں تقدیل ہوا اور گلبرگا نے جو ریزور ہو گیا اب یہاں کے تمام مسلمانوں کی اور خاص طور پر ہمارے ذلے کے پورے علماء اکرام کی مفتیان اکرام کی حفاظ اکرام کی مدارس کے ذمہ داروں کی اور جو اہم ترین ذمہ دار ہمارے ذلے بھر سے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں خصوصاً جو ہے ان کی گزارش ہے کہ اس وقت جو ہے مسلم نمائندہ بہتر سے دیا جائے اور مسلم نمائندہ کے یہاں پر ہو اور آسانی سے مسلمان جیس سکتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی یہاں پر تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کی تعداد ہے اور اس کے علاوہ کئی برادری کے لوگ اسی ایس تی اور کریسٹین اس سب کے کاریس کو اور دالنے والے مسلم امید کاروار کو دیا جائے اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر آیاز خان صاحب کو کیا کہے ٹکر دیا جائے کیونکہ ایک لیڈرشپ کے اندر ایک لیڈر کے اندر جو صفات ہوتے ہیں جو کیا کہتے کوالیٹی ہوتی ہے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر آیاز خان صاحب کے پاس موجود ہیں جان کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی وسائل کے اعتبار سے بھی اور پہنچ کے اعتبار سے بھی ہم نے کئی مرتبہ بھی ادھر میں دیکھا ہے اور بودھر کے علاقے میں دیکھا ہے جب بھی امت مسائل میں گھرتی ہے تو آیاز خان صاحب مسائل کو حل کرتے ہیں چاہے پہنچ کر کرتے ہیں یا کسی کو پہنچا کر کرتے ہیں تو ہمارے علماء کرام سے ہم علماء کرام متحدہ طور پر ڈکٹر آیاز خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کانگریس اپنی سوج بوجھ اور سمجھداری کا ثبوت دے اور ڈکٹر آیاز خان صاحب کو ٹکر دے ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے اور جان مال کے ساتھ جلد و جلد کے ساتھ ڈکٹر آیاز صاحب کو جتانے کی کوشش کریں گے تلنگانہ باڈی بلڈرز اسسوسیشن بلنپلی کے ذرہ احتمام اتوار کی روز باڈی بلڈنگ مخابلہ مرقد ہوا عادل آباد شہر مستقر کے باڈی بلڈر وہ منسپالٹی کو آپشن ممبر محمد اجاز احمد نے باڈی بلڈنگ مخابلوں میں حصہ لیتے ہوئے میسٹر بلنپلی کا خطاب جیتا میسٹر بلنپلی کا خطاب حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے منسپل وائس چیرمن عادل آباد زہیر رمضانی نے محمد اجاز احمد کی گل پوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے مبارک بات دی اس موقع پر بیارس خیاد سید شوکت علی بھی موجود تھے آج بڑے خوشی کی بات ہے آج ہمارے کامچن نمبر ہمارے چھوٹے بھائی اجاز بلنپلی کا جو باری بلڈنگ کامپلی چنسا اس کے اندر پسٹ پرائیز مستر بلنپلی کے یہ سنے گئے ہیں آج ہمیں اس بات کی بڑے خوشی ہے کہ ہمارا بھائی آج آزر آباد کے اندر چار سال سے پاس سال سے شانتر نیا ہے اجاز بھائی کو دلی مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آج ہمارے چنسا کی اجاز بھائی آج ہمارے چینس حاصل کریں اور ان کے لئے ہمارے ہمارے کاملنا اور دعا ہے مرے چیسر مرنے اور سال سے شوکر صحب کا انہوں نے مرے کو آگے مبارک بات پیش کیا اور مہ جب تک کام پیچن میں جا رہا تھا ساتھ تھے اور مجھے حمت دیتے رئے اس نے میرا پانچوی بار ہے مستر عقرباد چاپین شکل میں چاہ بار جن چکا ہوں میں بلنپلی نوزہ چو کس تیر تاہی سنڈے گے روز جاکے کل بلنپلی بے لئی کچھ بہت حاصل کیا ہوں آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر وزیراعظم نریندر موڈی نے کیا عدل آباد کا دورہ چھپن ہزار کروڑوں پیسے زائد کے متعدد ترخیاتی منصوبوں کا رکھا سنگے بنیاد دلنگانہ کے چیس منسٹر ریون ترڈی کا عدل آباد میں خطاب وزیراعظم نریندر موڈی کو خرار دیا بڑا بھائی ایم ایل سی قویتہ نے پی ایم موڈی کو بڑے بھائی کے طور پر مخاطف کرنے پر سی ایم کو بنایا نشانہ کہا ریون ترڈی کے تفسروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہیں تلنگانہ میں بی آر ایس نے کالیشورم میں کیا کرپشن تو کانگریس ان فائلوں کو دبا کر مزید کرپشن کرنے کا سوچ رہی ہے آدل آباد میں بی جے پی کے جلسے سے پی ایم موڈی کا خطاب بی آر ایس نے لوگ سبہ انتخابات کیلئے جاری کی اپنی پہلی لسٹ کیسی آر نے کریم نگر سے وینود کمار پیدہ پلی سے کوپولا اشور کھمم سے نامہ راکشور اور محبوبات سے مالوت قویتہ کے ناموں کا کیا اعلان بی آر ایس نے چھ مارچ کو ایل آر ایس سے خلاف اعتجاج کی دی کال ایٹی آر نے کانگریس سے ایل آر ایس کو بلا محافظہ لاغو کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا کیا مطالبہ خبرنامے میں فلال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے